موسیقی 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 کیا گیا اور جو الٹرنیٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں فائیو آئیز ان کے سورسز کو ریلائیبل جان کر اور ایویڈنس جو بھی ان کے سامنے تھے روڑے ایک ڈیسیجن لیا ہمیں پسند نہیں آیا اچھا یہ جو دوسرا معاملہ ہوا ہے بھی یہ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے تو ابھی تک تو یہ ہم نقصان ہو رہا ہے کھیل کود کا نقصان ہے نا کچھ پی ٹی وی کو نقصان ہو گیا کچھ ہی ہو گیا اللہ نہ کریں کہ باقی جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی تو ہماری ریاست نے کچھ یقین دہانیاں یعنی بینالغوامی برادری کو کروائی ہیں نا ہر ہر ملک نے اخوام متحدہ میں کچھ یعنی ایک دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیکہ ہے جی تو اگر وہاں پہ مزید سنجیدہ یعنی جو آپ کہیے کہ جہاں واقعی پروپلم آ سکتی ہے وہاں پہ اگر ہماری زمانتوں کو ماننے سے کل کو انکار کر دیا گیا تو اس کے نتائج کیا برامت ہو سکتے ہیں اچھا پھر یہ کہ دعاوں سے یا امیدوں سے تو کچھ ہوتا نہیں آپ دنیا کا تیور دیکھتے ہیں مزاج دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ مثلا سینکشنز اگر لگ نہیں تو کیا کرنا ہے مطلب ہے چیزوں کو حل کیسے کرنا ہے اس وقت ہمیں جتنا ایک اٹھا بیٹھ کر بات کرنے کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید مطلب ہے پہلے بھی ہمیشہ ہوتی ہے لیکن آج تو بہت ہی ضروری ہے سب ذرا اس طرف تو آئے نا یہ جو بائیکاٹ کرنا ہے یا منسوخ کرنا ہے یا سیکیورٹی ریزنز اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں یہ بھارت ہے کہ اگر انہوں نے خبر چھاپ دی تو نہیں دیکھیں بھارت کیوں نہیں ہوگا کمال کرتے ہیں آپ جن 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 کو دیکھیں دنیا میں کوئی چار ملک ایسے بتائیں جو مطلب ہے کہ ہم سے کچھ کون ہے لیکن جو کھل کر ہم سے نراز ہیں جن کے بارے میں ہم جلوسوں میں نارے لگاتے ہیں بھارت توہے کا نا امریکہ کا ہمارے ہاں کیا ہے کیا ہمارے ہاں جذبات ہیں اب امریکہ میں بھی آپ کے لیے ہمارے لیے بالکل وہی جذبات ہیں تو وہ کچھ ایکٹ کریں گے نا یعنی ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا اور واپس نہیں آئے گا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ چین کو مخاطب کر کے پہلا اس کی بسم اللہ ہم سے نہ کر دیں ہم تو امریکہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اب ان کی تو نہ سپلائی لائن ہم کاٹ سکتے ہیں نہ لوجسٹک میں کوئی پرابلم کر سکتے ہیں ان کے بورسن گراؤنٹ تو افغانستان میں اب نہیں ہیں اب ہم قطر تو جانے سے رہے یا سعودیہ تو جانے سے رہے ان کو تنکر میں اب تو جو کریں گے وہ کریں گے نا تو ہمارے ہاں مطلب ہے اس پر بہنس کتنی ہو رہی ہے نیچے سے مہنگائی کا ایک عذاب ہے بیروزگاری کا عذاب ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے ایکنومک دور دور تک نہیں ہے اور اوپر سے جو گرمہ گرمی دارے آپس میں لڑ پڑے تو اس کا نتیجہ میں آپ سے بات بیان کر رہا ہوں وہی کہ خطرے میں آگئی ہے اس کو رہنا چاہیے سٹیبلیٹی ہے آرڈر ہے تو بلکل ہم سکون سے ہیں اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے یہ ڈسٹرب ہو گیا تو پھر آپ گھر سے بطلب یہاں سے آفس اور آفس سے گھر جانا پھر کوئی یقینی یعنی پھر یہ ہو جائے گا ہم اس طرح خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چلے نہ جائے اس سے پہلے ہمیں بیٹھنا پڑے گا تھنڈے دل سے خدا نقصان ہم سب کا ہوگا دیکھیں بچے گا کوئی آپ کے نزدیک کیا پاکستان بھی نورمل نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑھئے جیسے در پرنٹ نے چھپا ہے اور یہ ایک ہندوستانی اخبار ہے اس نے آپ کو کوٹ کر کے لکھا اور میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایک نورمل ملک وہ ہے جو لوگوں کی خوشحادی چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے لوگوں کی خوشحادی چاہتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر فتح کرے لیکن سب سے پہلے اپنے ملکے حالات و صدھار ہو ساری اگر سوئی آکر ایک چیز کی اوپر اٹک جائے تو پھر یہ ایک صحت مند چیز نہیں ہے یہ ایک نورمل ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا اب دیکھیں یہاں جو جو بہاثر تپتے ہیں اور اس میں فوج اور سیاست دان دونوں شامل ہیں وہ اس ہاتھ سے بھی چھینتے اس ہاتھ سے بھی چھینتے دیکھیں انہوں نے کتنی زمینوں کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے پونے پونے وہ خریدتے ہیں خریدتے بھی کیا ان کو توفہ ملتا ہے اور پھر عرب پتی بن جاتے ہیں اور کس کو بے دخل کرتے ہیں میں بیچارے غریب کو تو جو کسان ہے جو مزدور ہے اس کو تو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا تو یہ نورمل نہیں ہے ہماری حکومت ہماری ریاست کے روئے اب نورمل ہیں کیونکہ ہماری ایک چیز پر اٹکیوئی شروع دن سے وہ کسی طرح سے کہ ہندوستان کو مات بھی جائے اور اس اندھی دشمنی میں ہم نے اپنے آپ کو تبا کر دیا اب آپ دیکھ لیجئے کہ مقابلہ کیجئے پاکستان اور بنگلہ دیش جس کو ہم بلکل بھٹیچار ملک سمجھتے تھے ہم سمجھتے وہ بچے گا بھی نہیں اور میرے بچپن میں ہم تو بنگالیوں کی اوپر کیا مزاک ہو رہا تھے ہاں جو ہم سے ملوں آگے نکل گئے آپ کے نسلیق چلیں میں سے تھوڑا صدا کر لیتا ہوں آپ کے نسلیق بھارت ایک نورمل ملک ہے بھارت نورمل ملک ہے ہاں اچھا ملک نہیں ہے بھارت نورمل ملک ہے ہاں وہ نورمل ملک ہے نورمل ملک ہے کیونکہ پاکستان اب نورمل ملک ہے کیونکہ یہاں پہ کونی ملتے بھارت نورمل ملک ہے ان کی سوئی اس پہ نہیں اٹکی ہے کہ پاکستان کو ماتلی زیر کرنا ہے ان کی سوئی نہیں اٹکی ہے ان کی مقابلہ چین کے ساتھ ہے لیکن سنیے چین کے ساتھ مقابلہ ہے مگر چین کے ساتھ ان کی تجارت دیکھے کتنی ہے پتہ کتنی ہے سبتار عرب ڈالر تجارت تو ہے نا پاکستان اور چین کی کتنی ہے اس کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے دسویں حصہ بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھے ان کی انڈسٹری کہاں پہنچی ہے وہ خلا میں پہنچے ہمارا خلائی پروگرام شروع بھی نہیں ہوا ادھر جو ان کی یونیورسٹیاں ہیں بعض یونیورسٹیاں ہیں جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہیں ادھر جو سائنسی تحقیق ہے ایسی ہے کہ ہم رشت کرتے دیکھ کر تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نورمل ملکی علامت بنتی ہیں آپ کی خیال میں پاکستان بننا ٹھیک تھا پاکستان بنا؟ ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ تو دیکھیں پاکستان ٹھیک کا بننا ٹھیک تب ثابت ہوگا جب ہم یہاں پر ایک ایسا سماج قائم کر سکیں گے جہاں لوگوں کو اکثریت کو انصاف ملے گا جب یہاں تبدات میں فرق کم ہوگا جب یہاں لوگ خوش ہوں گے جب ملک ترقی کرے گا تو پاکستان کا ابھی تک بننا ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو تاریخ تیک کرے گی کہ بننا ٹھیک تھا کہ نہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں پروفیسر پروے زودباہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا ابھی تک چھوڑنے کیا ہوگا ساتھ ابھی تک پاکستان کا بننا ٹھیک تھا ابھی تک تو بہت بڑے مسئلے ہیں دیکھیں آدھا ملک تو الگ ہو گیا ٹوٹ گیا اور وہ باقی آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ کون؟ بنگلہ دیش بنگلہ دیش جو پاکستان کا نصف قصہ تھا کیوں ہم سے یہ اتنے ناراض ہیں اگر صرف دو قومیں تھیں تو بتائیے کہ وہ قوم الگ کیوں ہو گئی اور وہ آج کوئی گھاس نہیں ڈالتی آپ یعنی کہ آپ کے کہنے کے ملتے پر دو کومی نظریہ بھی غلط تھا یہ پر واضح ہو گیا واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ دو قومیں نہیں ہیں ہم ایک الگ قوم ہیں آپ سے ہم مغربی پاکستان کی قوم سے اپنی شناک نہیں جوڑتے تو دو قومیں کیسے ہوئیں آپ بتائیں اس کا مطلب ہے میں تو آپ سے سوال کروں تو بلکل واضح ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور اور دوار ٹھہریے اس یہاں جو دوسری قومیتیں ہیں پاکستان میں جن کا گلا دبوچہ گیا ہے جن کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے ان میں بلوچ ہیں ان میں سندھی ان میں پتھان ہیں ان کی آواز تو تو اوپر آنے ہی نہیں دی جاتی ہے پی ٹی ایم کو جس طرح سے کرش کیا گیا تو کیا دو قومیں ہیں کون کہتا ہے کہ دو قومیں ہیں آپ منظور پستیل کی حمایت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح طرف نہیں جا رہا ہے آپ بنگلہ دیش کے انلاغ ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریات بی آف پنگل میں جو ہے وہ ڈھو گیا لیکن پروفیسر صاحب آپ کو کلپوشن جا دیو کیوں نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا کہ وہ ریاستی طور پر پاکستان میں دہشتگردی کیوں آپ ان کے خلاف نہیں بولتا ہے کہ انڈیا پانگل لیتا ہوگا پاکستان میں ان کو بھی تو بدلے چکانے ہیں آخر ہم نے کچھ کم نہیں کیا بھارت کار رہے ہیں ہم نے جاتیاں کیا جاتیاں نہیں آپ واضح طور پر نظر آتا تھا اب تو سب پس پردہ زیر زمین چلا گیا لیکن یہاں جو لشکر تبا جائش محمد تنظیمیں کیا مقصد تھا اس کا آپ بھولئے ہیں بھولئے ہیں آپ تو ایک منٹ ہے یہ ہماری یونیورسٹنگ میں بڑے بڑے پوسٹر لگا کرتے تھے جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے اور کھل ام کھل پاکستان میں آپ پارا جاتے تو وہاں ڈبے ہوتے تھے یہ لشکر تبا کا یہ جائش محمد کا کشمیر کا جہاد اس کا مطلب ہے جو ہوا وہ پھارت کو نقصان پلچانے کے لیے انڈیا کو نقصان کشمیر کی آجادی کے لیے نہیں تھا یا وہ ان کی لوگوں کے مدد کے لیے نہیں تھا ایک ہی چیز ہے ہی چیز ہے